اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غیر اللہ کو نکالنے کے لئے اور اللہ کی یاد دل میں رچ جائے بس جائے عبادات کی حلاوت اور لطف اور مزا آنے لگے آخرت کی یاد آ جائے دنیا دل سے نکل جائے اور محاسبہ مراقبہ جو تمہارے سوال میں چیزیں تھی تو کچھ باتیں اور عرض کرتا ہوں دھیان سے سن لو جی تاکہ یہ پہلے والا وہ جواب جو قلب میں نے عرض کیا تھا پرسوں اور اسی طرح سے اس کو دونوں کو سنو اور عمل کی نیت سے سنو توجہ سے سنو دھیان سے سنو اور ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالو نہیں بلکہ اتمنان سے سن کر سوچ کر عمل میں لاؤ ان باتوں کو آج کی باتوں میں چند باتیں جن میں سے سب سے پہلی تو یہ عرض کروں گا دنیا اس کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دنیا اور آخرت کے تعلق سے جو باتیں ذکر کی ہیں میرے عزیز کیا وہ سب تفصیلات کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے آپ کے سامنے ہے اگر نہیں ہے اور نہیں پڑھی اور یقینا نہیں پڑھی ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ قرآن کریم میں ان آیات کا آپ عالم بن گئے تقریباً ماشاءاللہ آخری سال میں ہیں جی دور حدیث شریف ہے تو ترجمہ تفسیر وضاحت ظاہر ہے سب چیزیں تو آپ سمجھتے ہیں قرآن کریم میں جہاں دنیا اور آخرت کے تعلق کے مزامین مذکور ہیں کم از کم ترجمہ ہی دیکھ لو وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ جو دنیا کی زندگی ہے تو دھوکے کا سامان ہے اور کہیں کہا گیا کہ وَلَدْدَارُ الْآخِرَتِ خیر اور اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اصل زندگی اصل حیات تو وہی ہے لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَا هُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَا جی کہیں کہا گیا کہ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَالِكُمْ ان سب چیزوں سے اچھی چیز یہ عورتیں ہیں یہ باغات ہیں یہ پھل ہیں یہ نہریں ہیں یہ جانور ہیں یہ سونا چاندی ہیں ان سب سے اچھی چیز میں تمہیں بتاؤں جنت تجری من تحتیر نار بہرحال تو میں اس کے لئے کہنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی ان آیتوں کو غور سے پڑھو اور حضرت وعلا رحمت اللہ علیہ کی ہماری یہ کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت میرے عزیز میرے پیارے اس کتاب کو خوب دل سے پڑھو اور ایک بار نہیں اسے اپنے پاس رکھو اسے اپنے پاس رکھو ہر ایک بار تو پڑھو اچھی طرح سے اور پھر وقتاً فوقتاً جیسے بیٹھے ہو نماز پڑھ کے آئے ہو دو چار منٹیں اٹھائی ایک دو حدیث دیکھ لی ایسی زبردست ہے اس میں تاکہ پتا چلے اس دنیا اور دنیا کا مال شہرت چیزیں یہاں کی خوشیاں یہاں کی بداہر رونقے یہاں کی چمک دعب اس کے تو کچھ بھی حقیقت نہیں سمندر میں جاؤ انگلی ڈالو دیکھو انگلی پہ کتنا پانی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتے ہیں ایک مقام پر یہ تو پانی انگلی پر آیا ہے اس کو جو نسبت ہے سمندر کے پانی سے یہ سمجھ لو کہ یہ جو دنیا ہے آخرت سے وہ نسبت حالانکہ وہ بھی حقیقت میں نہیں کیونکہ محدود غیر محدود کا معاملہ ہے تو میرے عزیز اس کتاب کو دھیان سے پڑھو امیدوں کے جو ہم پل بان کے رکھتے ہیں یہ امیدیں آمال امیدیں کتنا بڑا فتنہ ہیں مال کتنا بڑا فتنہ ہیں جاہ مقام جاہ جی جاہ کی طلب کتنا بڑا فتنہ دو بھیڑیے ہوں بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے گئے ہوں غور سے سننا دل سے سننا پھر سے کہہ رہا ہوں دو بھوکے بھیڑیے ہوں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے گئے ہوں کتنوں فساد مچائیں گے میرے اور آپ کے پیارے محبوب آقا مدنی صادق و مصدوق سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال کی محبت اور جاہ اور مقام کی محبت میرے نام میرے نام میری شہرت میری آو بغت ہر طرح میرے چرچے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال کی محبت مال کی حرص ہے وہاں خاص طور سے من حرص المرعی علی المال والشرف لدینی یہ الفادہ ہیں مال کی حرص نفس مال ہو مال ہو وقد زررت کام چل لہا ہو ہم کما رہے ہو یہ تو دین ہے لیکن حرص مال کی جو آج اکثر لوگوں کو کھائے ہوئے ہیں کھائے ہوئے اور کھو گئے اکثر لوگ مال کی حرص میں اور وہ یوں ہی سمجھے بیٹھے ہیں ہم مال کمارے ہیں جی مال کمانا بھی تو عبادت ہے اس لئے میرے عزیز کو پڑھو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے سنا دوں دو بھوکے بھیڑیے ہوں بکریوں کے ریور میں چھوڑے گئے ہوں وہ کس قدر تباہی مچائیں گے کیا کچھ بکریوں کا حشر کریں گے بھوکے ہیں جی فرمایا اس سے بھی زیادہ تباہی اور بربادی دین میں مچانے وادی جو چیز ہے وہ کیا ہے جب انسان مال کی حرص اس کے دل میں ہو اور جاہ اور مقام کی حرص بہت خدرناک بیماری ہے سبسکرائب کر لو سبسکرائب کر لو آج کا لوگ چھوڑے چھوڑے وہ بھیجیں گے سبسکرائب کر لو میری ناعت سن لو میری رضم سن لو میرا بیان سن لو میرا یہ سن لو میری طرف آ جاؤ میری طرف آ جاؤ میرے بن جاؤ میرے حضرت مہنی رحمت اللہ علیہ کیا پیاری بات فرماتے تھے آہ آہ یہ بڑے لوگ تھے صاحب یہ بڑے لوگ تھے یہ بڑے لوگ تھے حضرت جی ثانی مرکز میں جو تھے فرماتے تھے یوسف کے بیان سے اگر تم اس کے بنے تو میرا بیان ضائع ہو گیا اور اگر یوسف کے بیان سے اللہ کے بنے تو کام 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 والا بن گیا بیان میرا کارامد ہو گیا نافع ہو گیا اب ہم اب زائے سارے یہ کھولے ہوئے ہیں اور بس ہراد یہ کہہ سبسکرائب کر لو سبسکرائب کر لو آ جاؤ آ جاؤ میری طرف آ جاؤ کیا ہے بھئی یہ یہ جا ہے جا کا مرض اندر میں گھسا ہوا ہے زرہ زیادہ پھیل جاؤں میں زرہ زیادہ میرا چرچہ ہو جائے زیادہ زیادہ مجھے یہ ہو جائے وہ ہو جائے ہر طرف نام کب تک علاج بتاؤں میرے عزیز جب ناموں اور شہرتوں کا خیال دل میں آئے میرے پیارے تو صرف اتنا سوچ لیا کرنا بیس سال پہلے دس سال پہلے پانچ سال پہلے سو سال پہلے پچاس سال پہلے اسی زمین پر اسی علاقے میں کسے کسے جلسوں میں کس کس نے کیا کیا بیان کیا ہوگا اور کسے کسے جی دیوبند میں سہرنپور میں اور یہاں اور وہاں مدفرنگر میں کون کون کسے کسے دندناتے پھر رہے ہوں گے اور ان کے چرچے اور شہرتے ہوں گے اور اخباروں میں بھی ان کی نام جو ہے زینت بنے ہوئے ہوں گے لیکن آج کوئی بھی نہیں پرسانے حال کچھ بھی پتہ نہیں میرے عزیز سب اپنی اپنی قبروں میں پڑے ہوئے اپنے عمال کی سزا و جزا و صدا پا رہے ہیں سب یہی وہ راستہ جو ہمارے اکابر اصلاف علماء دیوبند پر کھلا تھا میرے پاس ایک کتاب ہے کم اس کم ہوگی چھے سو صفات کی ہمارا اکابر کا مقام تواز ہمارے اکابر کا مقام توازو حیرت میں پڑ جاتے ہیں ہم دیکھ کر شتان ما بیننا و بینہم ہن میں اور ہم میں جو تھا بڑی بہت بڑی دوری ہو گئی ہمارے اکابر اصلاف ایک بزرگ نے فرمایا کہ وہ عمل ہی عمل اور کردار ہی کردار تھے اور آج ہم گفتار ہی گفتار ہو کر رہے گئے غور سے سننا میری بات تمہارا سوال میرے دل پہ لگا اور جی میں آیا کہ اس کو کھول واضح کروں اس لئے یہ سارا اللہ کا غیر ہے اسے کھرش دو دل سے کھرش دو کھرش دو اس کو بالکل جب اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کی مقبولیت و محبوبیت چاہتے ہیں غور سے سمجھ لینا میرے عزیز جب اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کی محبوبیت و مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا نظام اس کا نظام میں نے کئی بار بیانات میں بیان کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جی حضرت جبریل علیہ السلام کو پکارتے ہیں فلا بندے کو میں نے محبوب بنایا تم بھی محبت کرو پھر فرماتے ہیں کہ سارے آسمانوں میں منادی اور اعلان کرا دو سب فرشتے محبت کریں پھر زمین والوں کے دلوں میں محبت ڈالی جاتی ہے اور جب اللہ کسی بندے کو مبغود اور ناپسند فرماتے ہیں کیونکہ اس کی حرکتیں خلوتوں میں بہت خراب ہیں دل دل میں اس کے بڑی یہ سب پک رہی ہے یہ غیر غیر اللہ پک رہا ہے سارا مال کی ہر وقت تلاش میں ہیں اور جاہ کی ہر وقت تلاش میں ہیں اور کہاں سے کیا ملے اور کدھر کو میرا نام ہو اور کس طرف کو میں چلوں کہ شہرتیں مجھے ملے یہ سب غیر اللہ ہے اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں نا اللہ کے یہاں ظاہر باطن کوئی وہ تھڑا ہی ہے کہ اس میں کوئی فرق ہے تو جب اللہ دیکھتے ہیں یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے تو حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں ناپسند کرو اور سارے فرشتوں میں منادی کراؤں اور پھر زمین والوں کے دلوں میں ناپسندید کی ڈال دو میں تو آپ کو یہاں تک کہتا ہوں ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ایک ردہ اور چادر ڈال دی جاتی ہے انسان کے اوپر اچھا عمل ہو تو اس کی اور برا ہو تو اس کی میں ان مضامین کو تعبیر کرتا ہوں سے سمجھنے کی کوشش کرنا ایسے مجھے مضامین نظر آتے ہیں جیسے آنکھوں سے کوئی چیز مشاہدہ ہوتی ہے کیونکہ کتنے صلاحیت والے اور تحقیقات والے علماء ہیں لیکن کوئی بھی ان کا چرچہ نہیں کوئی بھی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا اور کوئی خاص ان کی عزت مقام مرتبہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ درس اچھا پڑھا لیا اور کیسے ہی بہت سے ایسے جو بہت بڑے علماء میں نہیں ہیں لیکن اللہ والے ہیں چھوڑی چھوڑی باتوں کے لئے لوگ ان کی طرف ٹوٹ کے پڑھتے ہیں اور سارے عالم سے لوگ ان کی طرف آتے ہیں اور رجوع ہوتے ہیں کیا بات ہے بھائی اس لئے اللہ والے بنو اللہ والے دل میں جتنا غیر ہے اسے ختم کرو نکالو سارا باہر خلوتوں میں اللہ سے معاملات پکے ہو مضبوط ہو رونے والے دھونے والے معافی مانگنے والے جی اور درستہ اپنا حال لکھنے والے اور دل اللہ سے ملا ہوا ہو تب اللہ کو پاؤ گے بھائی آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے میں نے کہا اور کھول دوں تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب پڑھو اور جہاں جہاں میرا یہ بیان پہنچے سب کو کہہ رہا ہوں حضرت والا کی یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت بہترین شاندار چپی ہوئی ہے آپ اگر کہو گے تو ہم اس کی پی ڈی ایف انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دیں گے جی اس کو نکالو اور اچھی طرح خوبصورت انداز سے جیسے وہ ہے رنگین انداز میں اگر اللہ نے پیسے دیئے نکالو نکال کر کہ پھر اسے رکھو اپنے پاس اور وقتن وقتن پڑھو انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا میں تو اس کو سامنے رکھتا ہوں میرے ڈیسک پر میرے سونے کے کمرے کے برابر جہاں میں سوتا ہوں ڈیسک ہے اس میں سامنے رکھی ہے کبھی بھی نکال کر پڑھتا ہوں ہر حدیث شریف میں ایک ایسا نور ہے ایسا اصلاح ہے ایسا فائد ہے کیوں آخرت کی عظمت اور اس کا دوام اور وہاں کیا کچھ نعمتیں ہیں اور اسی طرح وہاں کی سزائیں کتنی سنگین ہیں سب معاملات سامنے آنے کے بعد اور دنیا اس کے سامنے میں کیا ہے دنیا کی خوشیاں دنیا کے غم دنیا کی راحتیں دنیا کی تکلیف ہے دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کی تنگیہ اور پر ان سب کی کیا آخرت سے نسبت ہے سو مچ سو انگلیش میں کہتے ہیں کہ اس حد تک میرے عزیز کہ جو پوری زندگی یہاں تکلیفوں میں رہا ہو اور مرنے کے بعد اسے جنت کی بہارے دی جائے تو ایک ہوتا جب جنت کی نعمتوں میں دیا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا کبھی تکلیف دیکھی تو وہ کہے گا نہیں ہے اللہ مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی تکلیف میں تھا اور اس کا الٹا بھی راحتو ہی راحتو میں رہا ہو مزوں میں جی اور پھر وہ جائے وہاں اور عذاب چکے عذابوں میں دنیا میں بڑے عیش مطا کیا خدام اور کیا گاڑیاں اور کیا کھانے اور کیا مکان اور کیا جی اس کی بیویاں اور فلا اور فلا لیکن جب وہاں جائے گی ایک ذرا سارے میاں کیا اب عذاب قبر ہی کو دیکھ لو آپ کی اس قدر بھیانک اور سنگین ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اس لیے میرے بھائی تو ایک بات یہ دل میں آئی کہ اس کو پڑھو کتاب کو ٹھیک ہے اور قرآنی آیات کی ایسی تفسیر چونکہ تم عالم بن رہے ہو تقریباً بن چکے ہو قریب ہے بالکل دورہ ہے تو ان کا آیات کو پڑھا کرو پڑھا کرو اور دیان اور تدبر سے اللہ کس انداز سے دنیا کی زندگی کا نقشہ قرآن میں کھیشتے ہیں یعنی واقعی اگر قرآن کی انایتوں کا استحضار دل میں بیٹھ جائے تو خود ہی دنیا نکل جائے گی دن سے سب کچھ چھوڑ جائے گا آگے بڑھو تھوڑا سا میں جب پڑھاتا تھا ایک مدرسے میں بچیوں کا مدرسہ تھا تو کبھی کبھی ان کو اصلاح کی باتیں کر کے میں کہتا تھا اگر آخرت کی یاد دل میں رچانی بسانی ہے اور دنیا کو نکالنا ہے تو میں ان کو کہتا تھا عزیز طالبات یہ کر لیا کرو کہ ہر دن کے لیے اپنی زندگی کے دنوں کی ایک حساب لگا کہ ساٹھ سال ایک گنتی بناؤ اتنے ہزار بنے اتنی ہزار پرچیاں بناؤ پرچیاں بنانے میں کتنے دیر لگتی ہے کچھ بھی نہیں اتنے ہزار دانے لے لو کہیں سے اور وہ دانے ایک ڈبے میں رکھو اور ہر دن جب رات ہو تو ادھر سے ایک دانہ ادھر ڈالو اور نظر ڈالو کہ اب اتنے رہ گئے اب اتنے چلے گئے اب اتنے رہ گئے ایک کم ہوا ایک کم ہوا ایک کم ہوا تو جب ڈالو کہ تو دل پہ کھٹک جا کے لگے گا اور احساس ہوگا کہ مقبر میں اترنے کے لیے بس سمجھ لو تقریباً اتنے دن باقی بچے یہ ایک صرف ترقیب ہے آخرت کے استحزار کی اسی طرح اس دن تو میں نے بتایا تھا جو چلے گئے احباب ان میں سوچا کرو اب آگے آ جاؤ اور تھوڑا سا دل کی چمک دمک کے لیے دل میں رونقے پیدا کرنے کے لیے دل میں انوارات و تجلیات سے اس کو متجلی اور منور روشن کرنے کے لیے میرے عزیز میرے پیارے یہ جو اذکار ہے نا ان پر دھیان دو توجہ دو اب میں آپ کو خاص بات بتاتا ہوں مثلاً استغفراللہ جب پڑھو استغفراللہ العظیم اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم ماتوب الی استغفراللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم ماتوب الی استغفراللہ ربی من کل دن بن واتوب جو بھی استغفار تو میرے عزیز دل کی ندامت اور احساس کے ساتھ پڑھو اے اللہ میں بڑا مجرم میں معافی چاہ رہا ہوں میں آپ مجھے معاف کر دینا ایسے نہیں بس زبان پہ چلا 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 اور کبھی کبھی تو چل بھی رہا اور نیٹ بھی دیکھ رہے چل بھی رہا اور لڑکیوں بھی دیکھ رہے چل بھی رہا اور غلط کام بھی کر رہے نہ جب استغفار کرو تو دل میں ایک استحضار بتا رہا ہوں اس جذبے کے ساتھ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جیسے دل سے ایک آہ بن کے نکلتا ہے یہ کلمہ نکلتا رہے میرے پیارے کہ الہی قدم قدم پہ ہم سے مستیک اور غلطیاں اور خطائیں ہیں قدم قدم پہ ہم سے کوتاہیاں ہیں قدم قدم پہ ہم سے نوالوم کسی کسی وہ ہو رہی ہے جن کو ہم جانتے ہیں جو جانتے نہیں پتہ نہیں کتنی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے کہو میں تو واقعی مجرم ہوں لیکن آپ کی ذات پاک ہے اور آپ معاف کرنے کو پسند یعنی یہ کلمہ بھی اس تحزار کے ساتھ اسی تحزار کے ساتھ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا ہاں وہ تذبیر بھی پڑھ لی اور جا کے پھر سے ٹی وی میں بیٹھ گئے جیسے آج کل کہ فسادات ہو رہے ہیں اندو مسلم فسادے فلا فسادے چلو آیتِ کریمہ پڑھ لے رہے آیتِ کریمہ پڑھو اور اس تحزار سے پڑھو ندامت کے ساتھ پڑھو کہ اللہ ہم سے جو خطائے ہوئی یہ سب اس کا اس کی اس کو اس کے کو بھگت رہے ہیں ہم جو کچھ ہوا ہے اللہ ہمیں اس سے معاف فرما دیجئے تو آہ بن کر دل کی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین نکالا کرو زبان سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی طرح استغفر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے چیزوں کا خیال کرو جیسے نماز تھی نہیں ہوئی جیسے یہ عمل تھا نہیں ہوا جیسے تلاوت تھی نہیں ہوئی کوتہ ہی ہو گئی کہیں نظر غلط پڑ گئی درود شریف جب پڑھو تو دل میں خیال کرو کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قرآن ملا ہے دین ملا ہے یہ ایمان ملا ہے یہ اسلام ملا ہے یہ اللہ کی معرفت نصیب ہوئی یہ زندگی گزارنے کا نظام ہاتھ آیا جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخرت کا پتا چلا جنت کا پتا چلا جہنم کا پتا چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ دین پہنچانے کے لئے کتنی 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 تکلیفیں برداشت کی کیا کچھ اور کس کس طرح دعاوں میں ہم کو یاد رکھا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی تصورات سے دل کے اندر سے درود خود نکلے گا درود شریف پڑھو اور جزاللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو اور اللہم ازجعنہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ما جائے زیتنا بن عن قومہی ورسول عنہ نمتی سب سے بہترین بدلائے اللہ ہماری طرف سے دے دیجئے دل کے اندر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر حقوق ہیں وہ ہمارے محبوب ہیں آقا ہیں مرشد ہیں رہبر ہیں ان تصورات کے ساتھ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ الا باللہ العلی العظیم جب یہ کلمہ بندہ کہتا ہے تو اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے کیا کہتے ہیں اسلم عبدی وستسلم میرا بندہ دیکھو تو کیسا مطی و فرمبردار ہو گیا اب نے سارے معاملات مجھے سونپ دیئے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں آپ کی قدرت کے بغیر اور آپ کی توفیق کے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتا اور نہ گناہوں سے بچ سکتا بہت پیارا کلمہ ہے اور جو ایک تفصیلی دوسرا کلمہ آیا ہے جس کو ختم خادگان میں پڑھا جاتا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ ولا مل جا ولا من جا من اللہ الا الی کیا زبردست توازو عبدیت فنائیت کسنا پسند آتا ہوگا اللہ کو بندہ کہتا ہے اللہ میں کوئی نیک کام نہیں کر سکتا بغیر آپ کی مدد کے میں گناہ سے نہیں بچ سکتا صرف اگر آپ کی توفیق ہوگی میں بچوں گا اور اللہ میری نجات کی کوئی جگہ نہیں ہے اور میری پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے آپ کی ذات عالی کے بہت پسند ہے یہ کلمہ سبعین بابم من اضبر ستر تکلیفوں کے دروازے اللہ ہٹاتے ہیں اس بندے سے جو اس کو پڑھتا ہے میرا منشہ کیا ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ان کلمہوں کے صرف زبان پر رسمی طور پر ان کا ورد نہ کرو صرف رسمی طور پر ورد نہ کرو میرے عزیز ان خیالات اور جذبات کے ساتھ جو میں عرض کر رہا ہوں اس استحزار کے ساتھ پڑھ کے دیکھو کیا مزا آئے گا لا الہ الا اللہ تصور کرو ساری کائنات مٹ گئی اور مٹ جائے گی سب ختم ہو جائے گا اور ایک ایک پتہ ایک ایک سارا تصرف عزت ہو زلت ہو صحت ہو بیماری ہو رزق ہو اور رزق کی تنگی ہو کشادگی ہو بچوں کی شادی ہو اور غمی ہو یا جتنے 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 جو کچھ ہے سب لا الہ الا اللہ سب میرے رب کے ہاتھ میں ہیں سب اس کے قبضے میں ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کی جتنی کائنات ہے سب کچھ پر قدرت کاملہ میرے اللہ کی ہے اس کلمے کو آپ اس تصور سے پڑھ کے دیکھو بیچ بیچ میں اسی لئے ہمارے اکابر کبھی کبھی کہہ دے لا موجود ہے الا اللہ کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے میں کبھی ذکر کراتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں اس تصور سے پڑھ کے دیکھو اس کلمے کو ساری کائنات مٹ گئی کوئی بچا نہیں سب ختم ہے سب مردہ ہو چکے پوری کائنات ختم ہے اور ہماری آواز بول رہی ہے لا الہ الا اللہ جیس سے نکل رہا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی کبریائی پاکی تصور کرو دل میں ہمارا خدا ویسا نہیں جیسے لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے ہزار عیوب اور ہزار عیبوں اور ہزار نقائس اور کمیوں میں پھرے ہوئے ہیں وہ ہمارا اللہ تو ایسا ہے کوئی کمی کوئی عیب کوئی نقص نہ اسبادی صفات میں نہ منفی صفات میں کہ نقص کوئی نقص نقص نہیں ہے کوئی عیب عیب نہیں ہے کوئی کمی کمی نہیں ہے کوئی تمام کمیوں سے خالی اور تمام صفات جتنی ہیں ان سے متصف کمالات کی جتنی صفات ہیں اس طرح سے ان کلمات کو پڑھو اور ان کا ورد کرو تو یہ جو چند اسکار میں بتا رہا ہوں ان اسکاروں کو اس تصور سے پڑھو گئے تصور کوئی لمبا چھوڑا کام نہیں چند دن عادت ڈالنے پڑتی ہے خود بخود ہونے لگے گا آہ پھر تو لطفہ آ جائے گا دیکھنا دل کے اندر انوارات تو لا الہ کی بھی کچھ باتیں بتا دی میں نے آپ کو جو آپ نے پوچھا تھا غیر اللہ نکالنا اور پھر آپ نے پوچھا تھا کہ اللہ کی یاد دل میں رچ بس جائے اس کا بھی بتا دیا میں نے جب یہ شکل تم کرو گے لیکن اسے کرنا پڑے گا چلتے پھر تے اٹھتے بیٹھتے کالا میں اس لئے بولتا ہوں کہ الگ سے باقت دب بیٹھ کر تو روزانہ کر لو دس پندرہ بیس منٹ لیکن پھر پھر چلتے پھر تے اٹھتے بیٹھتے اس کو جاری رکھو کیونکہ آپ کو پڑھنا بھی ہے گھر کے کام بھی کرنے ہیں دکان بھی جانا ہے اور بھی کرنا ہے لیکن دل وہاں مگن رہے اللہ 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 عز و جل اس قال کو ہمارا حال بنا دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے قلب میں ایمان اور ایمانی صفات کو اللہ مزین فرما دے ہمارے قلب کو مزق و مجلہ فرما دے وہ اصلاح و تسکیہ نفس جس پر اللہ نے فلاح و کامیابی کو موقوف کیا ہے اللہ ہم سب کو اور ہم سب کے تمام محبت رکھنے والے مرد و عورت و خواتین جو بھی ہیں سب کو اللہ عطا فرما دے ٹھیک ہے جناب ہاں مجھے امید ہے ان دونوں ان دونوں قسطوں کے مزامین سمجھ کر سن کر اور آپ اس پر اگر عمل کرو گے تو مہینے چیلیس دن کے بعد کہو گے بہت بڑا فرق آیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ